دین پڑھا دین پڑھا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں دین کی تعلیمات سیدھتے ہیں اکثر اور بیشتر جو ہے آپ کو امام ملیں گے ہزارہ اور یہ جو کوہستان کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ انتہائی ضریف اور وہاں گھرگر مدر سے کھولا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ روڈیے مان کر محلے سے لاکھے کھان دے یہ تو آپ نے کیا ہے اور پھر ان کو سکیٹس یہ دے دیا ہے کہ اس کے بغیر دکھائی نہیں ہو سکتا آپ کیوں نہیں اپنی بیٹی کا دکھا پڑھا سکتے ہیں اسلام میں کوئی پندک شاہ کیوں نام کی شاہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ ہم نے کیا ہے ہم نے دین ان کے حوالے کر کے اور اسے ایک پروفیشن بنا دیا اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے اس پروفیشنلنزم کی وجہ سے اور جو جیلیسی ہوتی ہے پروفیشنل جیلیسی یہ ہے جو مولویوں کے اندر ہے اس کو آپ گالیاں دے دیں گے لیکن یہ آپ بھول جائیں گے کہ ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے آپ نے یہ مولوی پروفیشنل کیوں کیا ہے اسلام میں کوئی مولوی پروفیشنل نہیں ہے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنادہ خود پڑھائے جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے اپنے گریبانوں میں جھاکیے آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو